ایک اوہنکار ست نام نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سی پہنگر پرساد جب نرپاو نرویر اکال مورت اجونی سی پہنگر پرساد جب آدھ سچ جگہ دھ سچ ہے بھی سچ آنک ہو سی بھی سچ واہے گرو واہے گرو واہے گرو واہے گرو سکہوٹال گرو سے بھی اے اہنس سہج درسن پر سے آئے گرو کے جانم مرن ہو آئے سفت خسام مندی نوری ارسوں گرسوں تود جٹھے سچے پاتشاہ مال جانم من جانم مندی کٹی اے سجن سچا پاتشاہ ہو شرشاند اے جس پاس بہٹھے آنسو ہی اے سو ناند آوے ساہو گرو گری نواز انتر جمی پکت بچھل کرپہ دیکھ جانے تان تان صاحب سری گرو گرانت صاحب مہرائی دی پاون پویتر حجوری وچ سجی ہوئی گرو روح گرو کال سا سا سنگ جی آو سربات سانگتاں چردہ وچ پیار وچ چاؤ یاد کرو کل کی تر پتا جی نو پانچ پیارے نو نانے انسان نو باقشش کیتی ہے فتح حکم ہویا ہے آگے آو سنگ جو پاو ہے آگے ہوں جے ملدے سنگ سنگ نو سنگ واہے گرو کی فتح بلاو ہے یہ رہت نام میں لکھی ہے موڈا جے جواب ہی نہ دے وے فتح دا او دے والو ساٹھی پھر پیٹھ ہو جو گی ایس کر کے بڑائی سودہ ساستہ کلگیاں والے دی خوشی لینڈ لئی ملاو گا جی کے واہے گرو جی کا کال سا واہے گرو جی کی فتح سو سا سنگ جی مہرائی نے جو پوستکونہ دی اگے ہوں پچھے ہوں ادھروں ادھروں دیکھاں پھر میں نو ہرانگی جی پھر میں کہ گلت نہ چپیا پھر میں پائی پیارا تھونا نو اور سنگا نو بھی پچھیا دار سال جنہ کام کر کے چلے گئے بہت بندگی والے تپیا کوئی جنہ بہت کمائی کیتی ہوئے وہ ماں پر کھنوں دنیا تے پیہ دے مہرائی جی کہیں دنے جا کے پائی نام جپاؤ بارہ کے نومبر تو تا پہلے ہی شروع ہو جنہ ہونے ہی شروع ہویا ہے بہت سارا کچھ آپ ہمیں ساتھ قرآن دے گھنگا ہون قرآن نے کرپا کی تھی پریرنا دیتی ہے پریرنا دے کر کے مہراجی نے گرسک سنگتا نو اپنے ساٹھے پانساو سالہ تے اپنے اسطحان دے درسند دار کرندہ سپاکہ سامان باکشش کیتا ہے بہت خوشی دی کہ اللہ بہت نے پوچھیا سی بھئی کی کرنا چاہیے تھا پہ نو ساٹھے پانساو سالہ تے میں کہا ساریاں گلنا ایک کپا سے جے سری کرتار پورسادہ لانگا کھول جائے وہ ایک کپا سے گلہ ہی کھول جائے نا بھا سے پھر خوشی دی کوئی حد نہیں ہے سکھ سنگتا دی جو گرنانک سا انہوں مندن باڑھے وہ سارے جان کے درسند کرنا تویز کر کے مہا پورکھا نو نرانکار جی نے پیجیا نرانکار جی سچے پادشاہ نے دسمیں پادشاہ نے بجیتر ناٹ کندرے لکھیا بھییا باقی دنیا ہی تک گال شڑو آپ پان سنگی ساتھی ہیں مہا پورکھاں دے جدو میں پیچھلی بار بھی جیون سنایا سی جیون پڑیا سی توسی بھی پڑو جیون میں تنو بینتی کردہا ہوں اور کلنا ساریاں چھڑکے ساندھ بابا مگر سنگ جی دا جیون جرور پڑو اور اور مہا پورکھاں دے جیون بھی سب دے پڑو جیسے کال دا پرباب ساڑھے مناتے پہندہ ہے وہ یہ پہندہ پرباب کے جنہوں انہوں نے پھوج دے بچ شبد پڑے مہا پورکھاں نے بلکل گرو گراند صاحب دے ایک شبد لے کے پڑھنا وہ دے نار رالنا ملنا ہی دس امدہ شبد پڑھنا پھر شبد پڑھنا گرو گراند صاحب چھو پھر دس امدہ پڑھنا وہ بڑا ناندہ ہوں دا سی اس گال دے پہ چھے دس میں پاس شاہ مہارائی نے لکھیا کہ اکال پورکھ جی نے ایک بچن لکھے تھے جب ہم پہلے سرسٹ بڑھائی دس میں پاس شاہ جی نار جنو سری حیم کن صاحب تو مہاراج جی گئے نے ہوتھے سچ کھاندے بیچا کوڑ بٹھایا آپ نے نار گدی تھے بٹھا کے جو اکال پورکھدہ سنگھ آسنہ ہوتھے بٹھا کے کہندے میں انہوں ایک یہاں بھی توسی جانا ہے اور ترتی دیو تے پلاک روسن سار دا مہاراج جی کہنی بجن مہاراج نے کیتا چتنا پیو ہم رو آون کہ چو بھی رہی سورت پرب چرنن میں یہ بہت اکھا جی میں تھوڑی کہہ دی سورتی جڑ جے نا شابت بیچا پھر سورتی توڑنی بہت اکھی مہاراج جی کہندے مہاراج میں میرا ماننی کردہ جاننوں کہندے نہیں جیانتے آپ پرا موہے سمجھائے ہو اے بید کہہ کہہ لوگ پٹھائے ہو کہندے میں اندوز جی میں کر کے سمجھایا ہوتھے بھی توسی دنیا دے ہوتھے جا کر کے اپدیش کرو سنسار میں نام جپن لاؤ مہاراج جی نے آسارت سے ابھی پہل نہ سی بہت جانے پہ جی سریشتھی تھے پر قدرت گل ہے یہ پتہ نہیں رب جانے بھی اونا دے منا مچے کیوں آجندہ سی پھر میں ہی پوجہ کرالنا اپنی میں اپنا نام آپ پہ جپا لینا نرنکار جی دا نام جپاون دی کی لوڑ ہے میں اپنا ہی نام جپاون ہے کہتے ہیں پھر میں کئی جانے پہ جے ہر ایک نے اپنا ہی نام جپایا تو جے تو ہی جا کے نام جپاؤں نام جپن دے دا دنیا سخی ہو بے گی تمہارا جی نے پھر کل کی ترپیتہ جی نے سنسار دے اندر آ کے جو نرنکار جی نے مریادہ ماں باقشش کیتیاں سی کو دے مطابق پھر سانوں کھنڈے باٹے دا امر شکا کے نام دے دا آت پنجا پیارے دے راہی باقشش کر کے جپایا کہ جنہوں جندگیاں لنگ جندگیاں نام جپ دیاں جپ دیاں تاں کے تو موڑا جا پتا لگ دا بولن نو تاں جو مرجی کوئی کہے پر تُسی کیسے بلتیان نہیں دینا جادا ہمیشہ بندگی بلتیان دو کیونکہ مہا پرخہ نے بندگی ہی کیتی ہے پہاں سونے آسی ہو دوں پیشلی بار بھی جاد چلے پھر بابا چلے بغداد نو بغداد گرنانک دیو جی آئے سی جا دوں فرانس تو جہاں چلے آ کہتے کنہ سما لگو بغداد نو کہتے ایک مہینہ لگ جو تاں بابا جی نے ناڑ دیا نو کہاں سے بھی ایک مہینہ ہے بھئی میں پہ جانا چادر لے کے میں اپنی سورتی جوڑ لینے ہیں نرانکار جی دے بیچے سنی چلو بھی اے مہا پرخی کر ساکتا ایک مہینہ میں نو بلائے ہونا ہے جات تک میں آپ نہیں اٹھتا ہوتوں تک میں نو اٹھائے ہو بھی نا دیکھو اپنی بیعہ ساکتے تھا جاؤں چادر لے کے پہے ایک مہینہ رات تے دن دا جے گنی ہیں تی تی سٹھ دن رات تی رات تاں تی دن تک جہاں چلدہ رہا مہا پرخ شبد بچے سورت جوڑ کے پہے رہے اے بھی کہا سی حلائے ہونا منہ ہسی اپ پھر اٹھ جا گیا ہوئی گل ہوئی جہاں بگداد آ گیا مہا پرخہ نے اپنے مخاربن تو چادر اتار تھی ایک نے ہور بھی ریس کی تھی بڑے ہو جیون بڑے ہو تیسے وہ تا برا حال ہو گیا وہ بھی روٹی شڑکے پہ گئے اے ریس نہیں کر سکتے آپ ہاں پہ ریس نہیں کر سکتے بجے کہو بھی ہاں میں بھی ریس کر لوں گا یہ بڑی اوکھی ہے اور اس وقت وہ تا برا حال ہو گیا مہا پرخہ نے پھر جا چادر چیرے تو لاہی بینا روٹی تو بینا پانی تو کوئی بندہ کمرے جبند کر دیجئے کڑی گے مہینے بعد اور بلتے نے جیوندہ ہی نہیں رہی نا سمافتی ہی ہو جانے جی جیوندہ بھی کڑ لیا جو میں جو میں موڑی ہوں دینا بے ہی جی چورڑیاں آ لی اے مو ہو جانے پر جد مہا پرخہ نے چادر اتاری تا چیرہ داگدہ کر دا سی لال چیرہ پرتاب ہو مہیں اگے نانو بھی جادے پرتاب ہویا پیاسی یہ اس کر کے ساتھ سنگے جی اوہ نام جیڑا ہے کہ اپنے ہاں بڑی بڑی بڑاک ششاہ ہے ہلا